اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں آج ایک نئی ریسپی پوریوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزدار اور بہت ہی خستہ اور بہت ہی لذیذ کی پوریاں ہیں انہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئی چلتے ہیں پوریوں کے انگریڈینٹس کی طرح پوریاں بنانے کے لئے یہاں ہمارے پاس چھے کپ میڈا ہے جو میں نے یہ چائے کا چھے کپ میڈا لیا ہے اور اس کے اندر پونہ کپ آٹا لیا ہے آٹے اور میڈے دونوں کو میں نے چھان لیا ہے اس میں ہم ایک ڈیسپون لیبل نمک ٹالیں گے ایک ڈیسپون لیبل ہی میڈھا سوٹا لیں گے آدھا کپ جو ہے یہ کھی ہے جس کو میں نے ہلکا سا نیم کرم کر لیا ہے اس لئے یہ ملٹ ہو چکا ہے اور نیم کرم دودھ ہے جتنے ہم ریسپون لے لیں گے اس کو بوننے کے لئے میڈے میں ساری چیزیں ڈالیں گے اور گون لیں گے سب سے پہلے آئیل کے ساتھ اس کو آئیل اس کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گھر کو اب اس میں میڈے میں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس میں روٹ آلیں گے تھوڑا تھوڑا اور اس کو ہو لیں گے پوریوں کا آٹا پوریوں کا آٹا بہت اچھی طرح سے نرم گون لیا ہے یہ سخت نہیں ہے اب اس کو ریسٹ کیلئے رکھ دیتے ہیں پوریوں کا آٹے کافی دیت میں نے اس کو ریسٹ کے لیے رکھا ہے تقریباً دو کھنٹے تک اس کو مینے ریسٹ ہی ہے اب اس کے چھوٹ چھوٹے ہم بولز بنائیں گے سارے پیڑے بنا چکے تھوڑی تیر اس کو پانچ منٹ ریسٹ دیں گے اس کے بعد پھر اس کو پوریاں بیلتے ہی ہلکا سمیدہ چڑھ کر ہم یہ اس کو بیلیں گے پوریاں کو اسے طرح سے اور پوریاں بھی پھر کر لیں گے پھر کر کاش helfen پھر کر u پھر کرن ر headquarters پھر کر پھر کر کھ piles پوریاں بلکل تیار ہوئیں بہت ہی مزیدار بہت خستا اور بہت نرم یہ پوریاں تیار ہوئی ہیں ان کا آپ کو چنے کا اور حلوی کی جو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لینک میں جائے گا جو میں نے کھولیوں کے ساتھ چنے کے جو ہے وہ آپ ریسپی دے سکتے ہیں ہلوے کی بھی دے سکتے ہیں میری کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بلے ایکون کو ضرور پرس کریں آل کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے